مجھے یقین ہے کہ ہیل ٹی وی کے پاس یہ جو پانی ہے یہ فلٹرڈ وارٹر ہے مجھے یقین ہے تو میں یہ پی رہا ہوں اگر مجھے ذرا بھی شک ہونا تو میں پانی نہیں پیوں گا ٹھیک ہے تو میں زندگی کیسے گزار ہوں گا میں کھاؤں گا نہیں کچھ میں پیوں گا نہیں تو میں کیسے زندگی میں سانس نہیں لے سب کھوں گا اگر مجھے شک ہو کہ آسطراب میں جراسی میں تو آپ پر لگتے ہیں کہ انسان کا جو نا امیدگی ہوتی ہے اس کا کہیں نہ کہیں تعلق شک سے ہوتا ہے اس کا انوائرمنٹ سے ہوتا ہے شکسیت سے ہوتا ہے کام سے ہوتا ہے یعنی آپ زندگی نہیں گزار سکتے اگر آپ کے اندر بھروسہ یا اعتماد نہ ہو دوسری چیزوں پر دوسرا انسانوں پر ٹھیک ہے تو ایک پہلو تو یہ سمجھ لیں کہ زندگی ممکن نہیں ہے گزارنا اور اس میں انسانوں کا تعلق بہت ہے انسان کا تعلق بہت ہے دوسرا سٹیج آتا ہے کیونکہ میں سٹیپ بائی سٹیپ سمجھانے ہوں کوئی کتنا امپورٹن کونسیپٹ دوسرا سٹیج آتا ہے کہ ایک شخص نے محنت کی زمین کھو دی بیج ڈالا اس نے فرٹیلائزر ڈالا اس نے پانی دیا اور اگدم سے توفان آ گیا اور اس کا چھوٹا سے پودا تھا وہ پھل دیے بغیری ختم ہو گیا اب وہ کیا کرے گا کیا اس کے بعد وہ چھوڑ دے یا مجھے یاد ہے برسوں پہلے میں نے ایک پویٹری لکھی تھی ایک بڑی خوبصورت میں نے پویٹری لکھی تھی مجھے اس کے تھوڑا سے یاد ہے کہ اس پویٹری کا میں نے نام رکھا تھا سینڈ کاسٹل آن دو بیچ اس میں میں نے مجھے یاد ہے تھوڑے سے کہ میں ایک سائل سمندر پہ ایک بہت خوبصورت میں ریت کا کلہ بنا رہا تھا اور بڑی محنت سے جب میں نے کلہ بنا دیا تو اگدم سے ایک لہر آتی ہے اور وہ کلہ بالکل ختم کر دیتی ہے اب میں اداس ہو گیا کہ میں نے اتنی محنت کی تھی اس پانی کو اس بات کا حساس نہیں کہ یہ میری محنت تھی میں نے پھر بنایا پھر تھوڑے بعد ایک لہر آئی پھر اس نے تباہ کر دیا کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا جب میں مایوس ہونے لگا میں نے مٹی میں اپنے ہاتھ ڈالیا تو جیسے مٹی نے مجھ سے بات کی اور مٹی مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں تمہارا کام ہے کلے بناتے جاؤ گھر بناتے جاؤ لہر کو اپنا کام کرنے دو یہ پوری پویٹری میں نے لکھی تھی تو یعنی آپ زندگی میں کئی دفعہ ناکام ہوں گے یہ آپ نے لکھی تھی کئی دفعہ ناکام ہوں گے کئی دفعہ آپ کو کامیابی نہیں ملے گی آپ کی میند اچھی آپ کی نیت اچھی لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے جس پہ آپ احسان کریں گے وہ آپ کے ساتھ شر کریں گے کئی چیزیں ہوں گے تو سیکنڈ سٹیج پہ پھر یہ hope اور امید ضروری ہے hope اور امید ضروری ہے اور مجھے مجھے تو یہ بلکل hope بھی نہیں تھی اور امید ضروری ہے اور امید ضروری ہے کہ میرا والد کے پویٹری بھی لکھ سکتے ہیں پویٹری بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اب انہوں نے لکھ لیا ہے تو اب چلیں میں کل تو آج راچتر کی جان خانہ میں شروع کر دوں گی کہ مجھے وہ پویٹری پڑھنی ہے لیکن ہمائے ساتھ ایک کاللین ہے شاہلا صاحبہ راول فندی سے اسلام علیکم اسلام علیکم ٹھیک 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 آپ کسی ہیں ٹھیک ٹھیک لاشesi ساتھ ایک اللہ تفکیٗ عروض نابا میں نے یہ پوشنا تھی یہ وقتی معیوستی کی شکر تو پیدا رہا ہو کیون کی اس کی خاصت کی والاسی؟ جب اسا لепریشن میں PTSD ابدان پاکدار کو اب بیٹی ہوئی اس پünf ملچ شیلا صاحب کہت ایک دو سوال کے ش pięتے دیں پیدا میری بیٹی ہوئی ہے پہلے بھی میں دوائیاں لیتی تھی تینشن کی ابھی میری بیٹی ہوئی ہے تو تینشن میری بھار دی ہے شیلہ صاحب ہے ایک دو سوالوں کے جواب دے دیں گی یہ جو آپ کو دپریشن اگر آپ کو جو لگ رہا ہے کہ مجھے مایوسی ہے دپریشن ہے اس کی کوئی بزایر آپ کو وجہ نظر آرہی ہے کہ کسی کی بجا سے بزایر میرے اپنے گھر کے مسائل ڈھر کے مسائل ٹھیک ہے اور وہ کہیں آپ کو حل ہوتے میں نظر آتے ہیں کہ سب سے بلکل آپ کو رہا ہے نمید کے لئے حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں اس کے لئے سے زیادہ ہراہ گئی اور آپ کی ڈلیوری سے پہلے بھی آپ کو یہ پرومی تھی کہ وہ اگریبیت ہو گئی ہے بڑھ گئی ڈلیوری بڑھ گئی ہے وجہ سمحید نہیں آئی م tactile پہلے بھی یہ پہلے بھی یہ پرومی تھی لیکن آپ کی بیوی کے بعد یہ پرومی بڑھ گئی ہے ڈپریشن بار گی ہے یہ بیٹی ہوئی ہے نا تو اس کے بعد وہ زیادہ بار گی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنی مجھے دوائیاں اکثر نہیں کر رہی ہیں میں نے سار سے ملنا چاہ رہی تھی سار راول پندی میں آئے ہوئے تھے تو میں پون تکی نہیں ہوں سار کے نمبر پہ ایمیل کی تو میرے پاس تحولت نہیں ہے لیکن میرا دل تھا کہ فون پہ میری بات ہو جاتی سار سے ادھر میں جاتی تو میں گات کر لیں نہیں نہیں آپ کی پرسنل بات ہے آپ کی پرسنل بات ہے تو آپ نیشنل ٹیلیویجن پہ بات نہیں کر سکتی what we can do میں آپ کا نمبر اسے جنیت سے لے لوں گی آپ کنٹرل روم اپنا نمبر چھوڑ دے آپ کے ہم دکٹر موی سے بات کرا دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی کال کا اچھا یہ معروف صاحب میں ہمیں سار راول پندی سے اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم ارود صاحب ہے ٹھیک ٹھیک آپ کیسے پہلے بتائیں اللہ بات کر رہا ہوں میں تقریباً دو تین میں بات سار کر رہا ہوں انشاءاللہ اور میری آپ کے لئے دعا ہے کہ آپ اپنے پاپا کی مجھدکی میں ان کی نصیر پہ ہوں آئے بہت شکریہ بہت شکریہ آمین سوامی بہت شکریہ میری یہ دعا ہے میری یہ دعا ہے کہ آپ ان کی مجھدکی میں جب وہ کبھی ملک سے باہر ہوں تو کم سے کم ان دنوں میں تو ان کی نصیر پہ ہوں آئے سر میں پہلے بھی دو تین ماہ پہلے کال کی تھی لیکن پنٹی میں لوڈ شیٹنگ بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے جو ایم پروگرام وہ ریپیٹ میں دیکھتا ہوں اکثر ٹھیک ہے تو سر میں کہتا ہوں کہ آپ سر اللہ کے فضل سے میڈیا کے افدست تعریضی ہیں اللہ کے فضل اور اس کی مربانی سے اور میں چودہ پندرہ سال جو یونیورسٹری یا سکول میں نہیں جا کے سکھا کالج میں میں اللہ کے فضل سے آپ سے سکھا ہوں بس بہت شکریہ جی اور خواہو خواہو تیل لنے والا واقعہ ہو خواہو پل بننے والا واقعہ ہو اور خواہو ہاتھی کو زنزیر سے بننے والا واقعہ ہو میں اتنی خوبصورت افتقوں بیسر آپ کو بہت ممال بات پشکتا ہوں بہت شکریہ بس دعا میں بہت شکریہ مانو صاحب یاد رکھیے گا ایک بڑا مشہور اس پر ایک بات کہہ دوں کہ خدا کی دین ہے جس کو نصیب ہو جائے خدا کی دین ہے جس کو نصیب ہو جائے ہر ایک دل کو غم جاویدہ نہیں ملتا یہ رب کی کرم ہے اور پھر یہ ہیل ٹی وی کی ایک مینجمنٹ کی بھی کوشش کاوش اور مل کے ہم نے یہ پروگرام کے انیشلی بڑا مشکل تھا ہمارے لئے بہت مشکل تھا اور معروف صاحب آپ کی بہت محبت ہے آپ کا بہت پیار ہے کہ آپ نے اتنی بڑی دعا ملی ہے مطلب آپ نے ملی کی لیکن سچی بات ہیں مطلب یہ پہ لفظ نہیں ہے لیکن جز دن کبھی یہ مرے ساتھ نہیں ہوئے چاہے ملک سے بھی بار گیاں میں ہو یا ہو سکتا ہے کہ کہیں گیاں میں ہو میرے ساتھ نہ ہو فزیکلی میرے ساتھ نہ ہو اگر مجھے بھی جانا پڑا ہے جو مجھے کیا کہ میں اندر سے ٹوٹ جاتی ہوں جو آپ میرے ساتھ نہیں ہوتے بہار سے میں چاہے کتری بھی میں خوپرا کو کہتا ہے اندر سے میں آپ کے بنا ٹوٹ جاتی ہوں مطلب میں آپ سے میں کہیں پہ بھی آپ سے لڑ سکتی ہوں لیکن آپ کے بنا میں کسی سے نہیں لڑ سکتی یہ کنیکشن جو ہوتا ہے نا بعض بیسیکلی سب سے بڑی بات ہی ہے تم جانتی ہو اتنے سالوں سے میرے پاس ابھی بھی ایسے سے لوگ ہیں جن کو میرے پاس 20-20 سال ہو چکے ہیں اتنا علم انہوں نے حاصل کیا ہے مگر بعض لوگوں کو پروردگار بناتا ہے کسی خاص مقصد کیلئے اور وہ ہے کہ علم تو لوگوں کے پاس ہوتا ہے اس کی ڈیلیوری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے بلکل سے کہ کس طرح پہنچایا جائے کونسپس کیسے کلیر جائے اور اس طرح بات کرے کہ ہر سطح پہ آ کر جس جس کی ذہنی سطح جو ہے اس لیول پہ آپ اس سے کمیونکیٹ کرسکے یہ بہت بڑا آٹ ہے اللہ نے تمہیں دیا یہ مجھے تو نہیں دیا میں نے تو خود سیکھا ہے میں بچارے جو یہ بولتے ہیں توتے کی طرح سکو رٹکے ہر جگہ بولتی رہتی ہو اور اکثر مجھے لوگ یایا صاحب سپیشلی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر مویز بولے میں نے کہا آپ کو کیا پتا توتہ بول رہا ہے ڈاکٹر مویز نہیں بولے توتہ بول رہا ہے ڈاکٹر مویز نہیں بولے میں نے کہا میں نے کالر ہے نائیما صاحبہ کراچی سے اسلام علیکم کیسی ہیں آپ یہاں بلکل ٹھیک ہوں آواز نہیں آری مطلب باز بخواہ ایسا ہوتا ہے آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے بی بی آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے یہ اب آرہی ہے جی جی اب آرہی ہے تو میری بیٹی کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا تھا اس کے پیٹر ہو رہا ہے اس نے ٹیٹنگ ٹیس میں پکڑ لیا اور وہ ٹیٹنگ نہیں کر رہی تھی بلکہ برابر والی لڑکی نے کو اسے جائز وغیرہ نیچے ڈال دی اور نام اس کا ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس کے پر کاپی کیس ہو گیا اور اس نے اپنی زیادہ مایوس ہو گئی اس کے بات سے کہ سمجھو اس کا سال تو ضائع ہو ہی جائے ہم نے کیس ہوگا رہا خپن کروا دیا اور اس نے سپنی بھی دی لیکن پھر اس نے پڑھ کر سپنی نہیں دی اس نے کہا میں نہیں پڑھوں گی اور یہاں پکہ اس نے گھر کے نکلنہ بھی چھوڑ دیا ہے اور میں ایسے کہتی ہوں کہ یہاں اور آپ کا پرگام بھی شوق سے دیکھتی ہے لیکن تال نہیں کرتی میں ایسے کہتی ہوں کہ بات کرو ایسے کہ وہ کارپی بات نہیں کرتی اور گھر سے بھی نہیں کرتی تو یہ چاں مائیوس ہی ہے یا کیا ہے اچھا نائیما صاحبہ آپ کا تو پہلے میں نے نام ریکی کے ہمارے واؤچر کے لئے دال دیا ہے اور سیکنڈلی آپ کی بیٹی کا جہاں تک اگر وہ فون پر بات نہیں کری تو کوشش کر کے کسی جمبرات کو اس کو آپ ہمیں ان کو اپنے ہمارے آفس میں لے آئیں تو ان سے ایک بات ہو جائے کہ جب تک فیس تو پیس ہم نہیں ملیں گے کہ we can't help you know کیونکہ ان کے ذہن میں جو چل رہا ہے آپ نے تو ایک ایونٹ بتا دیا نا ان کے ذہن نے اس ایونٹ کو کس طرح لیا یہ ہمیں جاننا بہت ضروری اگر ہمیں ان کی help کرنی ہے ٹھیک ہے تو جمعے رات کو سات بجے لیکچر شروع ہوتا ہے آپ ساڑھے چھے بہت تک اگر آفس آ جائیں تو آپ کی بیٹی سے ضرور بات ہو جائے گی بہت شکریہ آپ کی کال کا ہم یہاں جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ آپ کہیں مجھے گا پلیز دیکھتے رہے گا ڈاکٹر موئیز لاؤنج کیونکہ ہمیں سب کو مایوس سے نجات چیت ہو ڈاکٹر موئیز سے جانے یہ کیسے ہوگی ہے so keep watching